اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی ضروری اور بڑی خبریں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ لوگوں کو ملے آج کی اس ویڈیو میں سعودی عرب کی کئی ساری ضروری خبریں ہیں اس کے علاوہ ایک خبر وہ انڈیا کی ہے جو پاسپورٹ اور نکلی ویزے سے جڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی کئی ساری ضروری خبریں ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو آج کی اس ویڈیو کی سب سے پہلی اپ ڈیٹ دیکھئے سعودی مرور کی طرف سے ایک وارننگ بار بار دی گئی تھی کہ لوگ کسی بھی سیلاوی ریلے سے دور رہیں یا ایسی جگہیں جہاں پر پانی کا بہا ہو اس جگہ کو اپنے گاڑی سے کروس کرنے کی کوشش نہ کریں یہ تصویر آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہے ہوگی جس میں بتایا گیا تھا کہ اس طریقے سے روڈ کے اوپر بارش کے بہتے ہوئے پانی کو اگر کوئی اپنی گاڑی سے کروس کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اوپر پانچ ہزار ریال تک کا فائن لگ جائے گا اور ابھی آپ نے شروعات میں جو ایک ویڈیو کلیپ دیکھی ہے وہ جازان کی ہے جس میں ٹرافک پولیس والے گاڑیوں کے نمبر پلیٹ کی پکچر کھیچ رہے ہیں اس کی تصویر کھیچ رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ سیم یہی وائلیسن کر رہے ہیں سیم یہی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ کسی روڈ پر بارش کا پانی بہ رہا ہے اور اس کو وہ لوگ کراس کر رہے ہیں تو گاڑیاں رکوا کر کے پولیس والے ان کی گاڑی کے نمبر پلیٹ کی فوٹو لے رہے ہیں جس کے ذریعے ان کے اوپر جرمانہ لگایا جائے تو سعودی عرب کے اندر جتنے بھی گاڑیاں چلانے والے لوگ ہیں وہ اس چیز کا ضرور خیال لگیں کہ اگر کسی روڈ پر بارش کا پانی بہ رہا ہے یا کوئی سیلابی ریلا بہ رہا ہے تو وہاں سے اپنی گاڑی کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں نہیں تو پھر اسی طریقے سے سعودی مرور یعنی سعودی ٹرافیک پولیس والے ان کی گاڑیوں کی فوٹو نکال کر کے ان کے اوپر جرمانہ لگا دیں گے جو کی پانچ ہزار ریال تک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ ایک اور تصویر آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہے ہوگی جس میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی کانٹریکٹر لوگ ہیں جو بھی ٹھیکے دار لوگ ہیں وہ اپنے ورکروں کو بینا سرکچہ کے اپائے کے اپنے سائٹوں پر کام نہ کرنے دیں یعنی روڈ پر جو کام ہوتے ہیں یا پھر بیلڈنگ کنسٹرکشن وغیرہ کے جو کام ہوتے ہیں اس میں کام کرنے والے ورکروں کے لیے کچھ سیفٹی ایکوپمنٹ ہوتے ہیں جسے انہیں کام کے دوران اپنی سائٹ پر پہن کے رکھنا پڑتا ہے جیسے ہیلمٹ ہو گیا، ریفلیکٹر جیکٹ وغیرہ ہو گیا، شوز وغیرہ ہو گیا یعنی اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ورکروں کے سرکچہ کے لیے ہوتی ہیں کہ ورکر جب سائٹ پر کام کرے تو کوئی حادثہ ہونے سے اس کو زیادہ نقصان نہ پہنچے تو اسی کے لیے سارے ٹھیکے داروں سے سارے کونٹریکٹروں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی سائٹ پر بینا سرکچہ کے اپائے کے اپنے کسی بھی کرمی سے کام نہ کروائے کیونکہ یہ ایک وائلیشن ہے، یہ ایک قانون کی خلاف ورزی ہے جس کے لیے ان کے اوپر بھی فائن جرمانے ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ وہ حج منشری کی طرف سے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر پرسنل عمرہ ویزے پر آنے والے لوگ تین مہینے تک رکھ سکتے ہیں جیسا کہ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں تو اب اس میں ایک کنفیوزن ہے کہ یہ پرسنل عمرہ ویزہ کیا ہوتا ہے اسے آپ لوگ جان لیجئے کہ سعودی حکومت نے ایک نئے طریقے کا ویزہ لانچ کیا ہے عرب کے اندر عمرہ ویزے پر بلا سکتا ہے اس میں اگر آپ کا کوئی کفیل اچھا ہے تو آپ بھی اپنی فیملی کے لیے اپنے کفیل سے بول کر پرسنل عمرہ ویزہ جاری کروا سکتے ہیں جس کے بعد وہ آپ کا فیملی میمبر سعودی عرب کے اندر تین مہینے تک رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ انڈیا کی ہے اسے بتانے کے بعد نے پھر آپ لوگ کو میں سعودی کی اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں تو دیکھئے انڈیا کی ایک اپ ڈیٹ ہے جس میں دلی کے اندر کچھ لوگ شوسل میڈیا پر بیدیسوں میں کام دلانے کے نام پر ہزاروں لوگوں کے ساتھ میں دھوکہ دھڑی کی ہے جس میں دلی کے ڈی سی پی جتیندر میڈا کا کہنا ہے کہ انہیں شکایت ملی تھی کہ کچھ لوگ فرضی بیزے پر لوگوں کو بیدیس بھیج رہے ہیں جس میں وہ ان لوگوں سے ایک ایک لاکھ روپیہ تک لے رہے ہیں جس کے بعد کارروائی کرتے ہوئے چار لوگوں کو پکڑا گیا اور ان کے پاس سے تین سو ساٹھ پاسپورٹ انسٹھ نکلی ویزے ایک لیپ ٹاپ اور ایک موبائل کے علاوہ کئی اور ساری چیزیں ان کے پاس سے برامت کی گئی ہیں اور ان چار لوگوں کے نام بھی دلی پولیس کی طرف سے بتائے گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے ان میں سے ایک کا نام رام انمول تھاکر ہے دوسرے کا نام عرشد ہے تیسرے کا نام گل بہار علی ہے اور چوتھی ایک ریتو نام کی عورت بھی گریفتار کی گئی ہے تو ویدیسوں میں کام کرنے کے لیے جانے والے اچھک لوگ ایسے لوگوں سے ساودھان رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ آپ سے آپ کا پاسپورٹ لیتے ہیں پھر آپ کو نکلی ویزہ دیتے ہیں جس کے بدلے میں وہ آپ سے لگ بگ ایک لاکھ روپیہ تک چارج کر دیتے ہیں جس کے بعد آپ کو یا تو ائرپورٹ پر ہی پکڑ لیا جائے گا یا پھر آپ جب وہاں پر جائیں گے جس ملک کا ویزہ آپ کو دیا گیا ہے تو وہاں جا کر بھی آپ پھنس سکتے ہیں تو ایسے لوگوں سے بھائی تھوڑا سا دور رہیں شوسل میڈیا پر دیئے گئے استحار پر آپ کبھی بھی بھروسہ نہ کریں کیونکہ ایسے ہی ہر روز ہزاروں لوگوں کو بیدیس بھیجنے کے نام پر ان کے ساتھ میں ایک بہت بڑا فراد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگلی اپ ڈیٹ وہ سعودی عرب کے انٹیریئر منسٹری کی طرف سے آئے ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے ہفتے میں سعودی عرب کے اندر چودہ ہزار آٹھ سو اکیس غیر قانونی غیر ملکیوں کو آریشٹ کیا گیا ہے جس میں سے آٹھ ہزار آٹھ سو سترہ لوگ اکامہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور دو ہزار ایک سو پچیس لوگ وہ مہنہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے تھے اس کے علاوہ تین ہزار آٹھ سو انیاسی لوگ وہ سرحدی قانون کی خلاف ورزی میں پکڑے گئے ہیں اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ وہ عرب عمرات کی ہے تو جیسا کہ ابھی تیرہ دسمبر سے عرب عمرات کی حکومت نے وزیڈ ویزے کا جو نیم تھا وہ بدل دیا ہے اس میں بدلاؤ یہ کیا گیا ہے کوئی بھی عرب عمرات کے اندر وزیڈ ویزے پر آنے والا آدمی اپنے وزیڈ ویزے کو ایکسٹینڈ نہیں کروا سکتا ہے اس کو اپنے وزیڈ ویزے کو بڑھوانے کے لیے اس کے ڈیٹ کو آگے کروانے کے لیے اس کو ملک سے ایکزٹ کرنا پڑے گا یہ نیم پہلے بھی تھا لیکن جب سے کرونا آیا تھا تب سے وہاں کی حکومت نے عرب عمرات کے اندر وزیڈ ویزے پر آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبیدھا دے دی تھی کہ جو لوگ وزیڈ ویزے پر آ رہے ہیں کرونا کے دوران وہ عرب عمرات کے اندر رہ کر اپنے وزیڈ ویزے کی ڈیٹ کو بڑھوا سکتے ہیں تو وہ نیم ابھی تک چل رہا تھا جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ عرب عمرات کے اندر گئے ہوئے تھے جن کا ویزا ایکسپائر ہونے والا تھا اور وہ لوگ یہ چاہے رہے تھے کہ ہم یہی پر رہ کر اپنے وزیڈ ویزے کو ایکسٹینڈ کروا لیں گے لیکن تیرہ دسمبر سے یہ قانون لاغو کر دیا گیا ہے کہ خاص کر دوبائی کو چھوڑ کر کے باقی عرب عمرات کے وزیڈ ویزا ہولڈر کے لیے ان کے وزیڈ ویزے کے ایکسپائر ہونے سے پہلے انہیں ملک سے ایکسٹ کرنا پڑے گا جس کے بعد وہ پھر دوبارہ عرب عمرات کے اندر آ سکتے ہیں تو دیکھئے اس میں خاص کر جو لوگ دوبائی کے لیے وزیڈ ویزا لیے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہے وہ لوگ اپنے وزیڈ ویزے کو ایکسٹینڈ کروا سکتے ہیں لیکن دوبائی کو چھوڑ کر کے باقی جتنے عرب عمرات کے چھیتر ہیں وہاں کے لیے اگر کوئی وزیڈ ویزا لے کر کے گیا ہے تو پھر انہیں ان کے ویزے کی ایکسپائری سے پہلے ملک سے اگزٹ کرنا پڑے گا تو اس میں ایک بہت بڑی سمسیہ آ گئی ہے جیسا کہ یہ قانون اچانک آیا ہے اور عمرات میں پہلے سے ہی ہزاروں لاکھوں لوگ وزیڈ ویزے پر گئے ہوئے تھے تو اچانک سے اتنے لوگوں کے لیے ٹکٹ مل پانا مشکل ہو رہا ہے جس کے لیے انہیں کافی بڑی سمسیہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ ایک اپ ڈیٹ وہ کویت کی ہے جس میں کویت کے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ دو ہفتے کے اندر 22,049 ٹریفک کانون کی خلاف ورزی ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ صرف ایک ہی جگہ سے کی گئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ورفہ اور منہ عبداللہ کو کنیکٹ کرنے والے روڈ 306 پر سپیڈ کیمرہ لگایا گیا ہے جس میں 27 نومبر سے لے کر کے 13 دسمبر تک 22,049 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں تو یہ تھی آج کی اس ویڈیو میں کوئی ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل خوکر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہمارے آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن آپ کو ملے کیونکہ سعودی عرب کے اندر کام کرنے والے غیر ملکیوں سے جوڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ